اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کی آلہ ترین منزل تک پہنچا دیا پیشل دینوں میں نے اس آہد کے اوپر بھی ڈسکیشن کی تھی کہ یہ جو اہلِ حدیث اور دیوبان نے ترجمہ کیا ہے یہ بالکل غلط ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو نواقف پایا یا گمراہ پایا اور ہدایت دینا ہوگو بللہ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ مرزا جھوٹ بولتے ہیں وال لن کا ترجمہ یہاں گمراہ کے ساتھ علماء دیوبان میں سے کس نے کیے ہے اور ہاں مرزے کے مجدد مدودی صاحب نے وال لن کا ترجمہ کیے ہے نواقف راہ یعنی راہ سے نواقف لیکن مرزے نے پوری بددیانتی کا مظہرہ کرتے ہوئے مدودی صاحب کا یہاں نام تک نہیں لیا بلکہ مدودی صاحب کے ترجمے کی مرزے نے کئی جگہ خوب تعریف کی ہوئی ہے اور مولا مدودی کا ترجمہ تو آپ سمجھیں کہ ایک شاہکار ہے یعنی عربی زبان کا سوزو گداز اگر اردو میں کسی نے ٹرانسفر کیا ہے نا تو وہ مدودی صاحب کا ترجمہ ہے آپ کو لگتا ہے جیسے اردو میں ہی قرآن نازل ہوا ہے جو انہوں نے الفاظ کا چناؤ کیا ہے بہت غیر معمولی اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا ابھی ایک تازہ ویڈیو مرزے کی سامنے آئی ہے جس میں مرزے نے بریلوی دیوبندی اہل ادیس شیعہ ان کے تراجم پر فتوے لگائے ہیں اور ان کے متعلق یہ مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح قادیانی تعریف شدہ ترجمے پر پبندی ہے ان ترجموں پر بھی پبندی لگائی جائے لیکن مرزے نے ان تراجم میں مدودی صاحب کے ترجمے کا نام تک نہیں لیا حالانکہ جس ترجمے کو مرزا گستاخانہ کہہ رہا ہے وہ ترجمہ مدودی صاحب نے بھی کیا ہے لیکن مرزے نے ان کا نام نہیں لیا آخر یہ منافقت کیوں ہے اسی طریقے سے دیوبندی اور اہل حدیث انہوں نے بھی ترجمے میں گھڑ بڑ کی انتہائی گستاخانہ ترجمہ کیا اچھا انتہائی گستاخانہ ترجمہ وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے نبی کو گمراہ لکھا ہے قرآن کے اندر وہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کس ترجمے کے اندر والن کا ترجمہ گمراہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جو دیوبندیوں کے محمود الحسن دیوبندی صاحب ہیں جن کو ہمارے استار ڈاٹر سرار صاحب ہی بڑا کوٹ کرتے تھے انہوں نے سورہ الدہا کی جو آیت ہے وَوَجَدَكَ وَوَلًا فَحَدَا اس کا ترجمہ بدا کیا کیا ہے اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر را سجائی نعوذ باللہ نبی اسلام تو کبھی نہیں بھٹکے بھئی والن کا ترجمہ بھٹکتا کے ساتھ جو کیا گیا ہے یہ دراصل ترجمہ شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کا ہے اور اس کا یہ مطلب قطعان نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے خلاف غلط اور باطل رستے پلچا رہے تھے نعوذ باللہ یہ مطلب ہے ہی نہیں اس کا بلکہ بھٹکتا کا یہاں مطلب ہے کسی چیز کی تلاش میں سرگردہ ہونا جس کو بعضوں نے متلاشی کے ساتھ تعبیر کیا اور بعض تراجم میں جویائے رہ کے ساتھ تعبیر کیا اور غامدی جو مرزے کے ندیک اس وقت سب سے بڑا عالم ہے اس نے اس کا ترجمہ کیا راستہ ڈھونڈتے اور بھٹکتا کے ساتھ جو ترجمہ کیا گیا ہے اس میں بھی اسی قسم کا مفہوم مراد ہے اور جو رنگ مرزے نے دینے کی کوشش کیا ہے نعوذ باللہ وہ تو کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا جونہ گڑی جس کا ترجمہ وہاں بھی دیتے ہیں دار اسلام والوں نے بھی پرنٹ کیا اور سعودی عرب سے جو مفت قرآن دیا جاتا ہے نا وہ موٹا سا ایک اس میں جو ترجمہ ہے وہ جونہ گڑی صاحب کا ہے اور سعودیم یوسف اس کی تفسیر ہوئی ہوئی ہے اس نے پتا کہ اس کا ترجمہ کیا اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی کیا تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی یہ دو ترجمہ نقل کر کے مرزے نے ان کی تردید کی اور اس کے بعد ان پر تبصرہ کیا تو آلہ حضرت نے ترجمہ بلکل ٹھیک کیا یہاں پر دیوبند اور اہل عدیس کا ترجمہ گمراہ کن گستاخانہ ہے کوئی شک نہیں اور ان کو آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ بے شرمو اس کو چینج کرو تو مرزے کے فتوے کے مطابق اس لفظ کا ترجمہ بھٹکتا کے ساتھ کرنا یا راہ بھولا کے ساتھ ترجمہ کرنا انتہائی گمراہ کن اور گستاخانہ ہے اور ایسے لوگ بے شرم ہیں اور مرزے کے ہاں اس لفظ کا یہاں صحیح ترجمہ ہے محبت میں خود رفتہ جیسا کہ احمد رضا خان صاحب نے کیا ہے لیکن مدودی صاحب کا ترجمہ ہم پہلے دکھا چکے ہیں انہوں نے اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے ناواقف رہا اب اگر مرزے کے اندر منافقت نہیں تھی بد دیانتی نہیں تھی تو مرزے کو چاہیے تھا کہ یہاں مدودی صاحب کے ترجمے کا بھی ذکر کرتا اور اس کو بھی گستاخانہ کہتا گمراہ کن کہتا اور ان کو بھی بے شرم کہتا لیکن مرزے نے پوری منافقت اور بد دیانتی کا مظہرہ کرتے ہوئے مدودی صاحب کے ترجمے کا نام تک نہیں لیا اب مجھے بتائیں کہ رہ بھولا اور ناواقف رہا ان دونوں میں کیا فرق ہے اگر وہ گستاخانہ ہے تو یہ گستاخانہ کیوں نہیں ہے وہ گمراہ کن ہے تو یہ گمراہ کن کیوں نہیں ہے جبکہ مرزے نے مدودی صاحب کے ترجمے کی بہت زیادہ تعریف کی ہوئی ہے جس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے ہم پیش کر چکے ہیں بہرحال یہاں مدودی صاحب کے ترجمے کا ذکر نہ کرنا مرزے کی بہت بڑی بد دیانتی ہے پھر اس پر بہت کرتے ہوئے کہ والنن کا صحیح ترجمہ محبت میں خود رفتہ یہ ہے اور مرزے نے اس کی دلیل کے طور پر سورہ یوسف کی ایک آیت کو پیش کیا نہیں یہ پھر دول کا لفظ کیوں آیا بھئی سورہ یوسف میں بھی آیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس میں آتا ہے کہ جب وہ جیلس ہو رہے تھے کہ ہمارے والد یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس میں الفاظ ہیں انہوں نے کہا اگر یہ دول کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہمارے ابباجان تو گمراہ ہو چکے ہیں اگر وہ اپنے باپ کو گمراہ مانتے تو مسلمان رہ جاتے ہیں مجھے بتائیں تو یقیناً وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے وہ تو باپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے تھے انہ ابانا لفی دولا لی مبین بے شک ہمارے ابباجان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں دول کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کی محبت میں ڈوب جانا پیغمبر کے کیس میں جب دول کا لفظ آئے گا تو یہ معنی لیا جائے گا جبکہ سورہ یوسف کی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے مدودی صاحب نے ترجمہ کیا ہمارے ابباجان بلکل ہی بہک گئے ہیں اب مرزے سے ہی ہم پوچھتے ہیں جس مدودی صاحب کے ترجمے کی اتنی تعریف مرزا کر رہا تھا کہ ایسے لگتا ہے جیسے اردو میں قرآن نازل ہوئے ہے اور الفاظ کا چناؤ بہت بہترین ہے تو مرزے کے اس مجدد نے یہاں ترجمہ بہکنے کے ساتھ کیا ہے تو اس ترجمے کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا بن گئے مرزا اب خود ہی بتا دے لیکن یہاں بھی پوری بددیانتی کا مظہرہ کرتے ہوئے مرزے نے مدودی صاحب کا ترجمہ نہیں بتایا آخر اس کی کیا وجہ ہے ان کے ترجمے کو مرزے نے کیوں چھپایا ہے باقی جہاں تک مرزے نے یہ اصول بتایا ہے کہ جب نبی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کا ترجمہ محبت میں خدرفتا اور محبت میں ڈوبا ہوا یوں ترجمہ ہوگا تو مرزے نے خود ہی اپنے اصول کو توڑ دیا اس کا ثبوت بھی آپ ملحظہ فرما لیں قَالَ فَعَلْتُهَا اِذَنْ وَأَنَا مِنَ بَالْلِينَ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں نے ارتکاب اس وقت کیا تھا جبکہ میں نواقف راہ تھا اس وقت مجھ سے یہ دعال کا ترجمہ انبیاء کے لیے جب ہوگا تو میں نواقف راہ تھا گمراہ ترجمہ نہیں کریں گے مرزا جی گمراہ ترجمہ کس نے کیا ہے باقی آپ نے خود ترجمہ کیا نواقف راہ اب مرزے نے خود ہی اصول بتایا تھا کہ جب یہ لفظ نبی کے لیے استعمال ہوگا تو پھر اس کا معنی ہوگا محبت میں ڈوبنا محبت میں خود رفتہ ہونا لیکن یہاں خود مرزا مانا کر رہا ہے نواقف راہ جبکہ یہ لفظ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے استعمال کیا تو یہاں نواقف راہ کیوں مانا کر رہا ہے اگر رہ بھولا یہ ترجمہ گستاخی تھا گستاخانہ ترجمہ تھا تو مرزا خود یہاں ترجمہ گستاخانہ کر رہا ہے راہ بھولا اور نواقف راہ ان میں فرق کیا ہے خیر یہاں تک کی ساری تفصیل کا مقصد مرزے کی منافقت واضح کرنا تھا کہ اس نے اس موقع پر مدودی صاحب کے ترجمہ کا تذکرہ کیوں نہیں کیا اب رہ گئی یہ بات کہ ووجدہ کا غال لن میں غال لن کا ترجمہ کیا ہے تو اس سلسلے میں ہم چند ایک حوالے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر جیس میں آیات کی تفسیر کے سلسلے میں تمام اقوال کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس تفسیر میں غال لن کے مفہوم میں چھے اقوال لکھے ہیں پہلا قول جو جمہور مفسرین کا قول ہے وہ یہی لکھا ہے کہ معالم نبوت سے اور احکام شریعت سے ناواقف اور بے خبر یعنی ان تفسیلات کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں تھا پھر اللہ رب العزت نے ان کا علم دے دیا لیکن ان چھے اقوال میں ایک قول بھی ایسا نہیں جس میں غال لن کا ترجمہ محبت میں خود رفتہ محبت میں ڈوبا ہوا اس قسم کا کوئی مفہوم بیان کیا گیا ہو تفسیر ابن کسیر میں اس کے دو مفہوم لکھے ہیں ایک مفہوم وہی لکھ ہے جو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر سے جمہور مفسرین کا قول ہم پیش کر چکے ہیں اور اس پر ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی تائید میں آیت بھی پیش کی ما کن تتدری مل کتاب ولل ایمانو تو اس مفہوم کا خلاصہ بھی یہی نکلتا ہے کہ احکام شریعت اور اس کی تفسیلات سے آپ علیہ السلام ناواقف تھے پھر اللہ رب العزت نے علم دے دیا اور دوسرا مفہوم تفسیر ابن کسیر میں لکھے ہے حصی طور پر آپ علیہ السلام راستہ بھول گئے تھے یعنی ظاہری راستہ تو یہ مفہوم بھی لکھے ہے بہرحال محبت میں خود رفتہ یہ تفسیر ابن کسیر کے اندر بھی مفہوم نہیں لکھا اسی طرح تفسیر کرتبی کے اندر غال لن کے کئی مفہوم لکھے ہیں ایک مفہوم یہ لکھے ہے امر نبوت سے آپ علیہ السلام بے خبر تھے غافل تھے دوسرا مفہوم لکھے ہے قرآن اور احکام شریعت سے آپ علیہ السلام بے خبر تھے اور آپ کو علم نہیں تھا اس میں بھی محبت میں ڈوبا ہوا اور محبت میں خود رفتہ یہ مفہوم بیان نہیں کیا گیا اس پر بے شمار تفسیر پیش کی جا سکتی ہیں جن کے اندر غال لن کا مفہوم ایسا بیان کیا گیا ہے جس میں بے خبری لاعلمی اور نواقفیت والا مفہوم ہے اگر مرزے کے اس فتوے کو مان لیا جائے کہ یہ ترجمہ گستاخانہ ہے رہ بھولا اور نواقف رہا تو پھر کہنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ امت کے تمام مفسرین نعوذ باللہ گستاخ تھے ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی مرزے کا جو تازہ کلے پایا ہے اڑھائی گھنٹے کا اس میں مرزے نے ایک جگہ کہا کہ مرزائیوں کی جو تفسیر ہے تفسیر صغیر اس کے اندر درجنوں نہیں بلکہ سینکنوں جگہ تحریف کی گئی ہے اور کفریہ عقیدیں ہیں اس میں لیکن مرزے نے اس اڑھائی گھنٹے کی ویڈیو میں اس پر کوئی ایک نمونہ بھی تفسیر صغیر سے پیش نہیں کیا ہاں اہل اسلام کی جو تفاثیر تھی ان پر مرزے نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی اس کو چاہیے تھا کم از کم تفسیر صغیر سے بھی چند ایک نمونے پیش کر دیتا کہ دیکھو یہاں ترجمہ کے اندر تحریف ہے یہ ترجمہ کفریہ نہیں مرزے نے ایک نمونہ بھی پیش نہیں کیا اسے لیکن اس کے برعکس اہل اسلام کی تفاثیر پر تراجم پر گستاخی کا فتوہ لگا دیا اب آپ خود فیصلہ کریں کہ مرزے کا رخ کس طرف ہے